موسیقی 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 اور پچھلے پانچ سال میں جو ریٹن نکال کے دیئے ہیں اس نے تین سو چوالیس پرسنٹ کے اچھے ریٹن نکال کے بھی دیئے ہیں اگر دوستو ہم اس کے میکجیم کو دیکھیں تو دیکھیں میکجیم ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے اس نے پانچ سو روپے کے سے اوپر کا کبھی ہائی بنایا تھا اور وہاں سے یہ گرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور ابھی بھی ہمیں تیتیس پرسنٹ کے پوری پوری گراوٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ساڑھے تیتیس پرسنٹ گراوٹ مان سکتے ہیں اور دیکھیں جو پانچ سو روپے کا اس نے ہائی بنایا تھا وہاں سے نیچے کافی نیچے دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو میں اس کے فنڈیمنٹل بتاؤں اس سے پہلے میں کمپنی کے نام اور کام کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایلائیڈ ڈیجٹل سرویسز لیمیٹڈ کمپنی کا نام ہے دوستو یہ تیلانگنا ہیدر آباد کی کمپنی ہے اور یہ آئی ٹی سے اپلپ کرانے کا کام کرتی ہے اوپن ہوا ہے سو پونٹ ساٹھ کے پرائز سے اوپن ہوا ہے پریویس کلوز سو پونٹ ساٹھ کا رہا ہے آپ پر سرکیٹ لیمیٹ ایک سو بیس پونٹ ستر کی رہی ہے لوہر سرکیٹ لیمیٹ اسی پونٹ پچاس کی رہی ہے اور بولیم پینسٹ ہجار نو سو چھاسی کا رہا ہے بوہ بی ڈی وی ای پی ایک سو ایک پونٹ سولے کا ہے مارکٹ کیپ پانسو انچاس کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے ٹونٹی ڈے ایبریز وولیم تیہتر ہجار چھاسو آٹھ کا ہے ٹونٹی ڈے ایبریز ڈیلیوری اکتالیس ہجار آٹھ سو چھپن کی ہے بیٹا ایک پونٹ انیس کا ہے اگر دوستو ارنگ پر سیہر دیکھیں تو ایک پونٹ چھبیس کا ارنگ پر سیہر ہے پی ای اسی پونٹ یرو آٹھ کا ہے پی بی ایک پونٹ بارے کا ہے سیکٹر پی ای انتیس پونٹ یرو تین کا ہے بک بیلو پر سیہر نبی پونٹ چھالیس کی ہے فیس پیلو پانچ کی ہے اور ڈیوڈینڈ ڈیل پونٹ نیانوے کا ہے پی سی چھپونٹ چھپن کا ہے اگر دوستو پرائز وولیوم کو دیکھیں تو دیکھیں ہم پرائز پرپورنس دیکھتے ہیں برن بیگ میں یہ پونٹ اسی پرسنٹ اوپر گیا ہے اور ایک مہینے میں دو پونٹ چھالیس پرسنٹ نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر دوستو تین مہینے میں دیکھیں تو سولے پونٹ تیرے پرسنٹ یہ گرابٹ دکھا رہا ہے وہیں اگر جنوری سے اب تک کی بات کریں تو سترے پرسنٹ یہ گرابٹ میں ہیں اور اگر ایک سال میں دیکھیں تو بارے پونٹ انچاس پرسنٹ اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہیں اگر ہم تین سال میں دیکھیں تو 623.30% کے اچھے ریٹن بھی دیئے ہیں اگر دوستو ہم بولیم کو انالیسز کریں تو دیکھئے بولیم ہمیں ایک دن میں 77,000 کے دوسرا پچھلے دن بھی 77,000 کے اور ایبریج ایک ہفتے میں بولیم 66,000 کے دیکھنے کو مل رہے تھے وہیں اگر ایبریج ایک مہینے کے بولیم دیکھیں تو 88,000 کے بولیم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر دوستو ہم کمیونٹی سینٹیمنٹ کی بات کریں تو دیکھئے اس میں 100% کی وائنگ دیکھنے کو مل رہی ہے 0% کی سیلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اور 0% کی ہولڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو کچھ سالوں کی اس کی ڈیویڈنٹ ہیسٹری کو بھی دیکھ لیا جائے ڈیویڈنٹ کس پرکار کے کمپنی میں رہے ہیں دیکھئے یہاں پہ ہم 2022 میں دیکھ رہے ہیں تو 1 روپے پر سیئر کا ڈیویڈنٹ اس نے دیا ہے 75 پیسے پر سیئر کا 2021 میں بھی ڈیویڈنٹ دیا تھا 50 پیسے پر سیئر کا 2020 میں ڈیویڈنٹ دیا ہے اور 12 میں اس نے دیا ہے 25 پیسے پر سیئر کا ڈیویڈنٹ 50 پیسے پر سیئر کا 2011 میں ڈیویڈنٹ دیا ہے دوستو کمپنی کے فاننسیل جان لیتے ہیں فاننسیل کس پرکار سے رہے ہیں دیکھئے ہم روینیو کو دیکھتے ہیں تو روینیو میں دیکھ 74 کروڑ کے روینیو 2018 میں 75 کروڑ کے 2019 میں 94 کروڑ کے 2020 میں 96 کروڑ کے 2021 میں ریوینیو دیکھنے کو مل رہے ہیں 122 کروڑ کے 2022 میں ریوینیو دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو وہیں ہم نیٹ پروفٹ کو دیکھیں تو دیکھیں 2018 میں 4 کروڑ کے 2019 میں 9 کروڑ کے 2020 میں 7 کروڑ کے 2021 میں 7 کروڑ کے 2022 میں 5 کروڑ کے نیٹ پروفٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں اگر ہم 2019 سے اور 2022 کی طرف چلیں تو نیٹ پوفیٹ گھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر دوستو ارنگ پر سیئر کو دیکھیں تو دیکھیں ارنگ پر سیئر جو 2018 میں دیکھنے کو مل رہے ہیں پونٹ 99 کے 1.92 کے 2019 میں 1.57 کے 2020 میں 1.55 کے 2021 میں اور 1.09 کے 2022 میں ارنگ پر سیئر دیکھنے کو مل رہے ہیں ارنگ پر سیئر بھی نیٹ پوفیٹ کی طرف گھڑتے ہوئے جا رہے ہیں 2019 سے 2022 میں دیکھیں تو دوستو بک ویلو پر سیئر دیکھیں تو دیکھیں بک ویلو پر سیئر جو دیکھنے کو مل رہی ہے نیٹ پونٹ 49 کی 2018 میں 92 پونٹ 25 کی 2019 میں 93 پونٹ 85 کی 2020 میں اور 94 پونٹ 36 کی 2021 میں 90 پونٹ 94 کی 2022 میں بک ویلو پر سیئر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں بک ویلو پر سیئر یہاں اگر ہم 21 کے مقابلے 20 میں دیکھیں تو بک ویلو پر سیئر بھی گھٹی ہے اگر دوستو ریٹن آن ایکوٹی کی بات کریں تو 1.09 کی 2018 میں 2.07 کی 2019 میں 1.66 کی 2020 میں اور 1.62 کی 2021 میں 1.15 کی 2022 میں ریٹن آن ایکوٹی دیکھنے کو ملتی ہے اگر دوستو ڈیٹ ٹو ایکوٹی کی بات کریں تو 1.18 کروڑ کی 2018 میں اور 1.16 کروڑ کی 2019 میں 1.11 کروڑ کی 2020 میں 1.11 کروڑ کی 2021 میں اور 1.09 کروڑ کی 2022 میں ڈیٹ ٹو ایکوٹی دیکھنے کو مل رہی ہے تو کمپنی کے اوپر ڈیٹ لگاتا ہے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر دوستو ہم سیئرولڈنگ پیٹرن کو دیکھیں تو دیکھئے پرموٹر کی جو سیئرولڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے بہت ہی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ 52.95% کی پرموٹر دیکھنے کو مل رہا ہے لگو گا لگو ہمیں 3.5% اس میں پرموٹر دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اگر ہم پبلک کی بات کریں تو 46.50% ہمیں پبلک بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آدھر جو دیکھنے کو مل رہا ہے 0.01% دیکھنے کو ملتا ہے FII 0.04% دیکھنے کو مل رہا ہے پر دوستو پلیج لینڈ ہولڈنگ کی بات کریں پرموٹر کی تو دیکھئے ہولڈنگ جو دیکھنے کو مل رہی ہے 49.98 کی 2021 میں سیپٹمر میں دیکھنے کو ملتی تھی وہی سیپٹمر 2022 میں 52.95 کی ہو گئی ہے اور یہاں پہ پرموٹر نے اپنی ہولڈنگ کو لگوہ لگوہ 3% بڑھایا ہے اگر ہم پلیجنگ کی بات کریں تو دیکھئے یہاں پرموٹر کا کوئی بھی سیر پلیج نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر دوستو اسی کٹیگری کی کچھ کمپنیوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ ہمیں پرپورنس جو دیکھنے کو مل رہی ہے ایک سال میں allied digital سرویسز کی پرپورنس سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے باقی بہت بہت زیادہ نیگریٹیب میں پرپورنس دیکھا رہے ہیں دیکھئے بپرو جو کی بہت اچھی کمپنی مانی جاتی ہے اس نے بھی پرپورنس بہت نیچے دکھائی ہے یہاں دیکھئے جو پرپورنس ہمیں سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے allied digital سرویسز limited کی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو کمپنی کے نام اور کام کے بارے میں ایک بار جان لیتے ہیں کمپنی کا نام کیا ہے اور کیا کام کمپنی کرتی ہے دیکھئے یہ کہاں کی کمپنی ہے یہاں ہم دیکھئے ساب ساب لکھا ہوا ہے یہ ممبئی مہاراشترا کی کمپنی ہے اور یہ allied digital services limited company کا کمپنی 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 آئیٹی انفرائسٹرکچر سرویسز دا کمپنی آلسو انگیج ان دا بیجنس آف دی سولوشنس انفرائسٹرکچر منیجمنٹ سرویسز تو دوستو جو کمپنی کام کرتی ہے بہت ہی امدہ پرکار کا کام کرتی ہے اور آئیٹی سرویس بہت اچھی پرکار کی اپلپت کراتی ہے دوستو کمپنی کے نام اور کام کے بارے میں پھر میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ اینسی کا سٹوک ہے الائیڈ ڈیجیٹل سرویسز لیمیٹیڈ کمپنی کا نام ہے دوستو اس سمیں جو اس کا پرائس دیکھنے کو مل رہا ہے سور پین نبے پیسے کا پرائس ہے اور یہ جو سیکٹر ہے کمپیوٹر اس سوپٹویئر میڈیم اینڈ اسمال کا سیکٹر کی کمپنی ہے دوستو اگر میری جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں بیل آئیکن دبائیں جس سے کوئی بھی نیا ویڈیو آتا ہے تو اس کا نوٹیپیشن آپ کو برابر ملتا رہے پھر ملتا ہوں ایک اچھی جانکاری اور ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ چہہن چہہ بھارت